السلام علیکم ناظرین اگر آپ جیز کیش استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں رقم کم یا زیادہ جتنی بھی ہے تو یقین کریں کہ آپ کی یہ تمام رقم غائب ہونے والی ہے کیونکہ ہیکرز نے جیز کیش کو ٹارگٹ کر لیا ہے ہیکرز جا بجا مختلف شہروں میں ایک ساتھ لوگوں کو کالز کر کے ان کی انفرمیشن ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے جتنی بھی اس میں رقم موجود ہوتی ہے وہ اتھیانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور یہ بہت تیزی سے سلسلہ جاری ہے اور یہ جان لیں کہ اگر آپ جیز کیش کے یوزر ہیں اور آپ کے جیز کیش کے اکاؤنٹ میں آپ کی رقم موجود ہے تو وہ نکلنے والی ہے وہ غائب ہونے والی ہے بہت ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر یہ طریقہ جانے کہ ہیکرز کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ کی رقم آپ سے اتھیانے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو ابھی ایک وائس کال سنانے والے ہیں جس میں جو بھی وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اس کے اگینس جو میسیج آتا ہے اور جیز کیش ہی کی طرف سے میسیج آتا ہے وہ کیا میسیج ہے اور وہ کس طرح سراب عمل جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ آپ کی رقم ہتھیاتے ہیں وہ سب چیز آپ کو ہم دکھانے والے ہیں اور وائس کال آپ بڑے غور سے سنیے گا جو ہیکرز کے ساتھ کال ہمارے ایک یوزر کی ہوئی اور اس نے ہمیں جب یہ چیز بھیجی تو یہ واقعی بڑی حران کن اور پریشان کر دینے والی بات تھی اور یہ ضروری نہیں کہ جیز کیش یہ آپ کا یو کیشیزی پیسہ سب کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ سب کا طریقہ کار ایک جیسا ہوتا ہے اور آپ بالکل ہوشیار ہو جائیں خبردار ہو جائیں اور اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ رکھیں اور یہ آپ یہ بات تو نارمل ہی جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے مثال کے طور پر احساس پروگرام کے حوالے سے بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے فیک میسیجز کا آنا اور لوگوں سے انفرمیشن کولیکٹ کرنا اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بینک کے ایٹی ایم جو تھے وہ تک بھی جو تھے وہ ہیک کر لیے گئے اور ان میں سے اماؤنٹس نکال لی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بے شمار لوگوں نے ایٹی ایم یوز کرنے چھوڑ دیئے یہ سوچ کے کہ وہاں سے رقم چھوڑا لی جاتی ہے تو ابھی جیس کیش کے حوالے سے یہ تازہ ترین ہمارے سامنے ایک صورتحال آئی ہے ہم وہ نمبر بھی بتائیں گے جس نمبر سے کول آئی ہے اور وہ ساری چیز جو ہے آپ کے گوش گزار کریں گے اور آپ اسے جو ہے دیکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں جی ناظرین ہم آپ کو یہ ہیکرز کا نمبر بتا رہے ہیں زیرو تھری زیرو نائن ٹو زیرو ڈبل ون نائن فائی فور یہ نمبر بتانے کا مطلب ہے کہ اگر ایف آئی اے یا پی ٹی اے ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہے تو وہ آرام سے ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں نمبر میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں زیرو تھری زیرو نائن ٹو زیرو ڈبل ون نائن فائی فور اور آپ کو بھی اگر ایسے ہی یا اس نمبر سے کول آتی ہے اس حوالے سے تو ہوشیار رہیے گا کیونکہ ان کی لینگویج سے بھی آپ کو یہ وائس کول آپ جب سنیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ یہ کمپنی سے فون نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے جو آپ کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں یہ میسیجز جو ان کی طرف سے ہمیں محصول ہوئے ہیں یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بلکل ایٹ فائی فائی ایٹ سے میسیج آ رہا ہے ایٹ ڈبل فائی ایٹ سے جہاں سے جہاز کیش کا میسیج آتا ہے تو یہ ہیکرز کس طرح کر رہے ہیں یہ کام کمپنی کا ہے کمپنی پتہ لگائے کہ یہ کیا سلسلہ ہے اچھا اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جب اس قسم کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو پی ٹی اے اور فائی اے کا کام ہے کہ فوری طور پہ ان پہ سختی سے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ان کے پکڑا جائے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کمپنی بھی خاموش رہتی ہے اور مثال کے طور پہ میں بینظیر انکم سپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کو لوٹا گیا بینظیر انکم سپورٹ کے نام پہ اور پھر جو اے آر وائی کا پروگرام جی تو پاکستان تھا اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو لوٹا گیا اور صرف انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے وہ یہ ساری ڈرامیں بازی ہوتی ہیں اور اس انفرمیشن پہ وہ اپنا سارا کام اور دھندہ وہ کرتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے بھی اگر کوئی اس میں رکاوٹ پیش نہیں آتی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس کام میں کمپنی تو ملوث نہیں ہے یہ جاننا قانون نافذ کرنے والے ہیں مطلب میں سمجھا رہی ہیں آپ کی بات ہیلو ہی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے نمبر پر یہ جیز کا کاؤنٹ کھلا ہوئے نا جیز کاؤنٹ یہ کاؤنٹ پر ہم نے آپ کا باند کر دی ہے تو پریشانی چکتی ہے آپ کو کیوں پریشانی کیوں نہیں ہے اپنے آپ کی پیمنٹ بھی موجود ہے ہاں پیمنٹ موجود ہے آپ لاہور سے بات کریں جی لاہور سے آپ کا کاؤنٹ اگر رکھنا ہے تو بھائی میں کاؤنٹ آپ کا ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں آپ کا کاؤنٹ آپ پر چلے گا آپ کی پیمنٹ میں سوچ رہے کہ کاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دوں آپ کا ہاں جی کریں ہم نے کچھ ایس میس بیجی جیز کیا سی آپ کیا سکتے میں دوارک آل کر رہا ہوں کی کیا اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہیلو سنائی کام دیتا ہے یہ تھوڑا سنتی ہو آپ یار یہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو جو ایسے بول رہے ہو مجھ سے نہیں آپ ہیلو لوگ کہہ رہے ہو میرے بھائی آپ کو سنائی نہیں دے رہا میں رچ میں کھڑا ہوں روڑ میں کھڑا ہوں بھائی میں آپ کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈبل فائٹ سے کچھ ایس میس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں آپ کے بعد ہاں آئے ہیں آپ کو یہ ہم نے جیز کیا سکتے بھیج رہے ہیں ابھی ایک کاؤنٹ رکھنا آپ کی کاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ پیسے ہیں آپ کی ایسے یہ نا ٹھیک ہے ایسے ہے یا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ پیرمنٹ ایتنی ہے ایا نہیں آپ کی پیرمنٹ رکھ رہی ہیں کیوں نہیں رکھ rộng ہیں آپ یہ بتائیں یہ کاؤنٹ آپ کاف سے چلا رہے ہیں کتنا ٹائم ہوگے آپ کو چلاتے ہوئے そうそう کافی سال ہوگئے ہیں اللہ میں جو دسانہ پیر منٹ ہے وہ کس میں منٹ آتے ہیں دیلی کے یہ مجھے پ agent یہ دے لی کے منٹ آپ کو نہیں آتے吗 بھائی مجھے نہیں پتا ہے نا یہ کاؤنٹ آپ کے اپنے نام سے ہے آپ بولیں تو میں کنفرم کر سکتا ہوں بولیں تو کنفرم کر سکتا ہوں میں نے آپ کو جہاز واری سے ایس میل بھیج ہے اس کے بعد آپ کی بی بی کا نام اور آئی ڈی کارڈ خود بتاؤں گا بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ایس میل پہ دیکھو ایس میل پہ ہے جہاز واری سے شتین پہ دیکھیں